میرا ایمان یہ کہتا ہے میرے آقاز راضی ہو رہے ہیں یا رسول اللہ سارے مرتبے ایک حدیث پاک اور اجازت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ترتیب میرے ذہن میں نہیں ہوگی ترتیب کی معذرت ہے تین سوال میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ ہے کوئی میری محفل میں آنے سے پہلے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو استاذ شاگر سے وہی سوال پوچھتا ہے جو پڑھایا ہو جو پڑھایا ہے اسی سے سوال ہوتا ہے وہی تیاری جو تیاری کروائی ہے اسی سے سوال ہونا ہے اسی سے ٹیسٹ ہونا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث شریفہ پوری دنیا پڑھتی ہے تو میرے آقا نے بتا دیا کہ میرے مدرسے میں آنے والا انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے کوئی حضور علیہ السلام کے در اقدس کو چھوڑ کر آپ سے تعلق کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کی بات کرے گمراہ ہے کوئی انسان کی خدمت نہیں کر سکتا ہے یہ انسانیت کا نام لینے والے نے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور انسان کو انسان بنانا میرے آقا کریم علیہ السلام نے بتایا حضور علیہ السلام نے وہ سوال کیا فرمایا آج میرے پاس آیا ہے کوئی تو اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں کوئی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے کسی نے مریض کا پتہ لیا بیمار کا پتہ لیا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سب سے پہلا جس کا جواب آیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ سعادت حاصل کر کے آیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے کوئی بندہ ایسا ہے آپ میں سے جس نے کسی غریب کی محتاج کی مدد کی ہو سب سے پہلے جو بولتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر بولتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں تیسرا سوال اختصار کر رہا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی موجود ہے ایسا بندہ جس نے میرے پاس آنے سے پہلے جنازے میں شرکت کی ہو جنازہ پڑھ کے آیا ہو کسی کا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے کہتے ہیں لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں یہ سعادت حاصل کر کے آیا میرے آقا نے جو سوال کیا نہیں پتا تھا سوال کیا ہونے والا ہے مگر میرے آقا نے بتا دیا کہ دنیا والوں سن لو میری مجلس میں بیٹھنے والا اس کی اتنی تربیت ہو گئی ہے اس سے پوچھو گے تو وہ تم نے کیا ہے سخاوت کی ہے یا خدمت انسانیت کی ہے تو میرا صدیق سب سے پہلے جواب دے گا سب سے پہلے جواب دے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو جس بندے میں یہ تین باتیں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے تو اس سے پتا چلا بغیر تیاری کے بھی جب اپوچھا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی کے میدان میں آگئے ہیں تو یہ جملہ سچا ہوا کہ صدیق جس مرتبہ مقام پر پہنچے ہیں صدیقیت کا مقام تبھی پایا جاتا ہے جب دنیا کائنات کے سارے حسن جمع کر کے انسان سارے کمالات تے کر کر سارے حسن سارے کیزیں سخاوت ہے شجاعت ہے خدمت انسانیت حسن اخلاق ہے ایمان ہے امامت ہے صداقت ہے عدالت ہے سب مرتبوں کو پا کر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ صدیق ہوتا ہے صدیق سے آگے انسانیت کے مقام میں کوئی مقام نہیں سوائے نبوت کے نبوت کا مقام آلہ ہے اس سے نیچے مقام صدیق ہے اور صدیقیت کے مقام پہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے یہ ان کے قدمین کا ان کے نظر کرم کا صدقہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں تو ایمان کی بہاریں موجود ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے وما علیہ اللہ پلا محترم صاحبین اکرام انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں ہمارے مہمان ہمارے قلوب و ازہان کو وہ اپنے اظہار خیالہ سے منوف فرمائیں گے اگر آپ سننا چاہتے ہیں باعدب دریقہ کے ساتھ تو یہ درمیان میں جو خلا ہے یہ ختم کریں اور یہ آپ آگے تشریف لائیں بلا تخیر ہمارے آج کے مہمان ان کا بیان شروع ہونے چاہتا ہے تھوڑا سا آپ بھی تشریف لائیں آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے والے جو آنے والے ازرادیں وہ بہ آسانی بیٹھتے جائیں ادارت المصطفیٰ کے مبلغ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت امین مصطفیٰ ساہر ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرماتے ہیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیل بلان دواز کے ساتھ نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ والسلام علی اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المزید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معاہ اشتاء علی الكفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلاغانا رسول النبی الكریم الرحف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ اللہ سلو علی و سلیم تسلیم صلاة و سلام اللہ صلاة و سلام علی یا سید یا حبیب اللہ محبت سے پڑھ لیجئے صلاة و سلام علی یا سید یا محبوب رب العالمین صلاة و سلام علی یا سید یا جام الحسنات وعلا آلکہ و اصحاب یا سید یا سید الاشراح تمام تعریف و توصیف حمد و سنہ اللہ جللہ مجدو القریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے ہم سب کا رازق ہے اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفی امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے لجبال آقا احمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور اپنی نیازمندیوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الہترام معزز مختشم زیو قار علماء کرام احباب بالخصوص قبلہ سید سادات حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر طریقت رابر شریعت محمود الحق شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ افاظ اکرام احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس خوبصورت دستار بندی کی تقریب میں اور آپ جمع ہیں یہ افاظ اکرام آپ دیکھ رہے ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالی جل شان نے قرآن کے نور کو جمع کیا ہے یقیناً یہ کائنات کی بہت بڑی سعادت ہے اور یہ کائنات کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خاص لوگوں کے حق میں آتا ہے قرآن دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور ایک جس نبی دن جو دیکھ رہا ہے کہیں بلال جو ہے وہ عشق کا کچھا تو نہیں ہے تو میں کہتا ہوں مالک میری جلت ادھڑ بھی جائے گی تو پھر بھی آہد آہد کی آواز میرے بال بال سے آئے گی تو آہد آہد پکار رہے تھے تو آقا کریم پاس سے جب گزرے نا تو فرمائے آہد یون جی کا میرے بلال بس اب تیرے ظلم ختم ہونے والے ہیں جس کو پکار رہے ہو وہی تجھے نجات عطا کرے گا حضورت گئے جب وہاں سے چلے تو حضرت سید نعو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو سے ملقات ہوئی تو حضرت بلال کے مظالم کا تذکرہ کیا تو سمجھ گئے کہ حضورت کا مزاج کیا ہے فوری طور پہ گھر میں گئے آدھا کلو سونا لیا آج ایک تولہ لاکھ کو پہنچ چکا ہے آدھا کلو سونا حضرت سید نعو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لیا اور عمیہ بن خلق کے پاس گئے اور کہا کہ بلال کو بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں تو فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو اس نے جتنی قیمت چاہی اس نے مانگی آپ نے مو مانگی قیمت میں حضرت بلال حبشی کو خرید کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاجروں کے عرض کیا حضور میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے بلال حبشی کو ازاد کروا دیا ہے آپ کی محبت میں ازاد کروایا ہے ہر زمانے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگوں نے چے مگوئیاں کی کہ لگتا ہے بلال کا کوئی ابو بکر پر پرانا کوئی احسان تھا جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے اتنی خطید رقم بھرکے بلال کو جو ہے وہ ازاد کروایا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو خاموش ہو گئے لیکن عرش والا رب خاموش نہیں ہوا فرمایا جاؤ جبریل قرآن لے جاؤ اور سورة اللیل کی آیات اترین جو یہ بچے زبانی یاد کر چکے ہیں فرمایا کہا لوگوں سن لو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کسی کا احسان اتارنے کے لیے بلال حبشی کو یا دوسرے غلاموں کو ازاد نہیں کیا بلکہ یہ سب سرمایہ اس وجہ سے خرچ کیا گیا ہے اس سے جو ہے وہ جذبے سے خرچ کیا گیا ہے عرش والا رب راضی ہو جائے اور سونا محمد محبوب بھی راضی ہو جائے یہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا ہے تو جب ابو بکر نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا ہے فرمایا ان قریب میں رب وعدہ کرتا ہوں میں بھی ابو بکر کو اتنا عطا کروں گا ابو بکر مجھے رب زلطلال پہ راضی ہو جائے گا تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم کے اشارہ عبدو پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنا تن مند تن قربان کیا آقا کریم اشارہ کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ہوایت آپ نے بارہ علماء سے سنی آقا کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لئے فنڈ اکٹھا کیا حضرت سیدنا امد فادوق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے حالات کافی اچھے تھے میں نے کہا آج تو مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا گئے اور بہت بڑا سامان لیا اور لاکے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اب مختلف ٹھیریاں لگا دی گئیں فنڈ کی کیوں سے آبا کرام سب حضور پر سب کچھ قربان کرتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام جو ابوب مال کو ملاحظہ فرمارے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹھیری کے پاس آئے تو فرما عمر اللہ کے راستے میں بڑا مال آئے ہو کتنا لے کے آئے ہو گھر والوں کے نے کیا چھوڑا ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اتنا بس گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے آقا کریم اسکرائے فرمائے اللہ تیرا قبول فرمائے تو چلتے چلتے جب حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہوں کی ڈھیری کے پاس آئے فرما ابو بکر کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اب سوال وہی ہے لیکن جواب بدل گیا عرض کرتے ہیں اب قیت لہم اللہ و رسولہ یا رسول اللہ میرے سامنے بھی آپ ہیں میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو وہاں سرکار ہوتے ہیں اب سامنے سرکار کھڑے ہیں لیکن ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر میں بھی آپ ہی موجود ہیں میرے گھر کے اندر بھی آپ ہی کی کرم نوازیاں ہیں اکبال بولے بل بل کو پھول پروانے کو شمع ہے بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو وہ حضور کے اشارہ عبدو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے اپنا تن من دھن انہوں نے قربان کیا آؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت کو اختیار کریں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں جس چیز کو حضور نے پسند کیا ہم اس چیز کو پسند کریں جس چیز سے حضور نے نفرت کی ہم اس چیز سے نفرت کریں یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو کے ساتھ محبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو وہ ذات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا آج قرآن اگر کتابی شکل کے اندر ایک حیط پر موجود ہے تو اس کے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا فیضان ہے تو آج یہ افاظ آپ کے سامنے جو ہے وہ دستار فضیلت جن کی سجنے جا رہی ہے وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں ظاہرے ہم بھی الحمدللہ اس سعادت سے گزرے ہیں تو یہ دستار بندی جو ہوتی ہے نا دولہ جب سیرے بانتا ہے نا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حفظ کی دستار بندی کی ہوتی ہے تو یہ لوگ بڑے مقتدر لوگ ہیں اللہ تعالی قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو روشن فرمائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاروں سے ان کو مالا مال فرمائے اور ہمارے محترم قرآن صاحب جو ان کو بڑھاتے ہیں محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس زمانے کے اندر بھی تو اللہ تعالی ان کی بھی محبت کو قبول فرمائے اس ادارے کے جتنے معامنین ہیں اور جتنے لوگ بھی قرآن مجید کے اس کام کے اندر اس کار خیر کے اندر شامل ہیں اللہ تعالی سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے کار ماں آخر شدو آخر زمہ کار نشد مشتخا کے ماں غبار کوچہ یار نشد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میری پیچھے ایک فوتگی ہوگی ہے تو میں حضرت سے اجازہ موسیقی موسیقی موسیقی